تعلیم دہگوارا لٹریسی یاری دارا غریبہ بچے آندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج لٹریسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے این نحبی سکول ایک سو چھے اسی عبادی کلیاردہ چک میں آیا ہوا ہوں آج دیکھتے ہیں کہ اس سکول کا تعلیمی محول کیسا ہے اس ایریا میں لوگوں کی نان فارمل سکول کے حوالے سے تعلیمی دلچسپی کیسی ہے اور آیا اس ایریا میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو کاوش کر رہا ہے ایسے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو کسی بھی جگہ پر سکول نہیں جا رہے ہیں اور ادھر ادھر ویسے ہی فارق بیٹھے رہتے ہیں تو لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ایسے بچوں کو تعلیمی دارہ کار میں لانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ تمام بچے جو پڑھ نہیں رہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے گربت کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے یا ڈسٹنس کی وجہ سے تو لٹریسی ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ ایسے بچوں کو تعلیمی دارہ عمل میں لائے جائے ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے اور نرسری جماعت سے لے کر پانچویں جماعت تک ایسے بچوں کو فری تعلیم دی جائے تاکہ پانچ جماعتیں پڑھنے کے بعد یہی بچے ہمارے جو فارمل سکول ہیں ان میں جاتے ہیں اور اس سکول میں جو بچوں کی صورتحال ہے وہ بہت ہی بہترین ہے بچے انتہائی مہنتی ہیں اور بچے چاہتے ہیں کہ ان کا یہ سکول زیادہ پھلے بھولے اور اس میں بچوں کی تداد جو ہے وہ زیادہ ہو اور ٹیچر بھی مہنت کر رہی ہیں اور ٹیچر کی مہنت کی وجہ سے ہی اس سکول میں دیکھیں کہ بچوں کی تداد بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ میں کہ ادھر ما شاہ اللہ کافی بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سٹڈی کے عمل سے گزر رہے ہیں اور اس سکول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بچوں کی تداد کافی ہے کافی بھرا ہوا سکول ہے تو یہ ادھر کے ٹیچر کی مہنت ہے کہ اس نے ادھر مہنت کروا کے اتنے سارے بچے جو ہیں ان میں اضافہ کر لیا ہے اور تداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس سکول میں ایک نئو ٹیچر برتی کی گئی ہے اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی بچے بیٹھے گئے ہیں پڑھ رہے ہیں اور فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کی کوئی فیس نہیں ہے ان کو بکس پری ملتی ہیں اور یہ سکول بہت ہی بہترین طریقے سے کدھر اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے میں پڑھتی ہو آپ پہلے کسی جگہ پہ نہیں پڑھتی تھی تو آپ کو کیا ہے سکول کا کوئی فائدہ ہے تو اب میں جو سکول کی ٹیچر ہے میڈم پتھانی بی بی ان کے خیالات لیتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ اس سکول کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہیں اس علاقے میں ان کو کیوں سکول کی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے کیوں ادھر سکول بنانے کا ارادہ کیا سلام علیکم میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ چک نمبر ایک سو چیاسی کلیار والا میں تقریباً دو سال سے پڑھا رہی ہوں میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں چک نمبر ایک سو چیاسی کی ازاپیا پارٹی میں مجھے سکول بنا کے دیا یہاں بچے بہت کوئی سکرم سے تاریم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے موفت کتابیں موفت پہنس نے شہبنا موفت پہنس نے شہبنا کیونکہ بچے بہت غریب ہیں اور انہوں کو شہبنا بہت خیال کرتے ہیں دو 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 اب میں آپ کی اس علاقہ کے جو بچوں کے والدہ ہیں ان کے تاثرات لیتے ہیں ان کے خیالات جانتے ہیں کہ وہ اسکول کی افادیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسکول کا آیا ان کو کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور آیا کہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں اب میں آپ کی کچھ والدہیں سے بات کروانا چاہتا ہوں اپنی مرضی تو شوق تو سیدھے گلے ہو لے پڑھ دے پائیں صحیح پڑھائیے صحیح طرح تبجہ دے ہی رہے ہیں صحیح بچے جور میں اٹھا پلا ہوئے جنہیں اتنے ایک ساڑھی باستے ہیتا ہے بچے سالے پڑھ دے پائیں سالے بچے ہم آستے ہیں جو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ایسے ایریاز میں بچوں کا تعلیم دیتا ہے جہاں دور دور تک گورنمنٹ کا کوئی سکول فارمر سکول نہیں ہوتا تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو سکول بنایا گیا یہ بہت ہی آپ کے علاقے کے بچوں کے لیے بہتر ہے پہلی جماعت سے لے کر پانچویں جماعت تک بچے در تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آگے فارمر سکولوں میں چلے جاتے ہیں جب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ سائیکل وغیرہ چلا سکیں یا پیدل جا سکیں تو کیا آپ کو ان سکولوں کے حوالے سے کوئی فائدہ ہے پہنچ رہا ہے فائدہ کوئی آپ چاہتے ہیں کہ یہ سکول جو ہیں یہ بہت زیادہ آگے جائیں اور یہ محکمہ جو ہے یہ ترقی کریں اور آپ کیا مطمئن ہیں ان سکولوں کی پڑھائی سے آپ کو کوئی سکول کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی ہو یا ٹیچر آ ٹیچر کپ اچھا نہ پڑھاتی ہو کوئی اس طرح کی بات ٹیچر پڑھاتی ہیں اور دوسرا بجی یہاں جو ہے یہ عام محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کلمہ روزہ نماز اس کی تربیت بھی دی جاتی ہے ادھر بچوں کو نماز بھی میڈم پڑھاتی ہیں یعنی میڈم جو ہے یہ بچوں کو آپ کے صبحوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھاتی ہیں ساتھ نماز ہی پڑھاتی ہیں کلمہ میں پڑھاتی ہیں اچھا آپ کو سنوڑے ہیں ساتھ بچوں کو اپنی خوشی مونے کی اممہ موٹی کھائی ڈبا روٹی ڈبا روٹی ڈبا روٹی بی 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 اس مامہ اٹی سوگر نومہ ہٹیلی لائی اس مامہ اپنی والمہو تھا لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں سکول کھلے جہاں فارمل سکول موجود نہیں ہے اور گورنمنٹ کا جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے نان فارمل محکمہ خواندگی و غیر عصبی بنیادی تلیم تو یہ بہت ہی موثر محکمہ ہے بہت مفید محکمہ ہے اور ایسے بچوں کو پڑھانے کے لیے 35-40 بچوں کو یہ ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے اور ان کو پہلی جماعت سے لے کر پانچمی جماعت تک یعنی پہلی کلاس سے لے کر پھفت کلاس تک ان کو تعلیمی جو رہنمائی ہے جو تعلیمی ان کا پروسس ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے اس کو مکمل کرتا ہے رسول اللہ رسول اللہ